آج ہم جمناسٹک کی ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ جمناسٹک کے بارے میں سب جانتے ہیں جمناسٹک کیا ہے لیکن جمناسٹک ٹائپس جو ہیں ان میں سب سے پہلے آتی ہے آرٹسٹک جمناسٹک آرٹسٹک جمناسٹک جو ہوتی ہے اس کا جو پرفارمس کرنے کے لیے ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے وہ ٹھرٹی سے نائنٹی سیکنڈ ہوتا ہے اس کے بعد فیمیلز کے لیے جو اپارٹس ہیں جو وہ یوز کر سکتی ہیں وہ ان ایون بار ہے بیلنس بیم ہے اور فلور ایکسرسائز ہے اور والٹ ہے یہ چار اپارٹس ہیں جو یوز کر سکتی ہیں فیمیلز مینز کی جو آرٹسٹک جمناسٹک ہوتی ہے اس میں چھے اپارٹس ہیں جو کہ مین یوز کر سکتی ہیں جن میں پومل ہورسز ہے سٹیل رنگ ہے پیرل بار ہے ہائی بار ہے جن کو ہم ہوریزنٹل بار بھی کہتے ہیں والٹ ہے اور فلور ایکسرسائز ہے یہ چھے چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے مینز جو ہیں وہ آرٹسٹک جمناسٹک میں جو ہیں وہ کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھے کے چھے پہ کرتے ہیں نہیں مینز کی جو آرٹسٹک جمناسٹک ہوتی ہے اس میں مینز پومل ہورس کو چوز کر سکتے ہیں سٹیل رنگز کو چوز کر سکتے ہیں پیرل بارٹس کو چوز کر سکتے ہیں یعنی چھے اپارٹس میں سے کوئی ایک اپارٹس جو ہے اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں اس کمپیٹیشن کے اندر اور اگر ایک بندہ پومل ہورس کر رہا ہے تو سارے پومل ہورس ہی کریں گے یعنی ان کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں یعنی ہر کٹیگری ہوتی ہے اس کے بعد ریتھمک جمناسٹک ہے ریتھمک جمناسٹک کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں فیمیلز کے لیے ہے ریتھمک جمناسٹک اور فیمیلز جو ہیں وہ فائیف ٹائپس اپارٹس ہیں جن کو وہ یوز کر سکتے ہیں کر سکتی ہیں بول کو یوز کر سکتی ہیں کلب کو یوز کر سکتی ہیں ریبن کو یوز کر سکتی ہیں یا روپ کو یوز کر سکتی ہیں یعنی ان پانچ میں سے کسی اے کو وہ یوز کریں گی کسی اے کے ذریعے وہ اپنی پیفورمس شو کریں گی یا تو بول کا یوز کر لیں یا کلب کا یوز کر لیں یا ریبن کا یوز کر لیں اس کے بعد ٹرائپولین آتی ہے ٹرائپولین کو دو ہزار میں اولمپک میں شامل کیے گیا اور ٹرپلین جو ہے یہ اولمپک کا پارٹ ہے اس کے بعد ٹمبلنگ آتی ہے جس کو پاور ٹمبلنگ بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ایسے فلور پہ ہم بھاگتا ہوا فلور پہ وہ لڑکی آتی ہے پھر جمپ کرتی ہوئی جو ہے وہ آگے جائے گرتی ہے تو یہ جو پاور ٹمبلنگ ہے یہ اس میں جو فلور ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ سپرنگ رنوے ہوتا ہے جو آم فلور ہوتا ہے ایکسرسائز کرنے کے لئے جمتایجین کے لئے گرمی اس سے زیادہ سپرنگ والا ہوتا ہے جو پاور ٹمبلنگ میں use ہوتا ہے اس کے بعد ایکروبیکٹک جمتایجچک آتی ہے ایکروبیکٹک جمتایج میں اندر پیرز کے اندر پرفورم کیا جاتے ہیں ووو مین 가 پیر ہوتا ہے ووو مینہ کا پیر ہوتا ہے ووو مینہ کا پیر ہوگا ووو مینہ کا اگر گروپ ہوگا تو وہ تھری جمتایج کی لڑکیں شامل ہوں گی اور اگر مینہ کا گروپ ہوگا تو چار جمناسٹک کے منز شامل ہوں گے اور یہ بھی فلور پہ ہی پرفارم کیا جاتا ہے اکروبیٹی جمناسٹک بھی فلور پہ پرفارم کی جاتی ہے اور اس میں گروپ میں پرفارم کی جاتی ہے تو یہ پانچ ترہ کی جمناسٹک ٹائپ ایسنگ چھ ترہ کی جمناسٹک ٹائپ میں آپ کو شیئر کی آج اور آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ اور ہم مزید جانیں گے جمناسٹک کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی